بسم اللہ الرحمن الرحیم جنگ احد سے لوٹتے وقت ابو سفیان نے کہا تھا کہ آئندہ سال بدر میں ہمارا تمہارا مقابلہ ہو گا چنانچہ شعبان یا زلقادہ حجری چار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے نظم و نسق کا انتظام حضرت عبداللہ بن رواحہ کے سپرد فرماقر لشکر کے ساتھ بدر میں تشریف لے گئے آٹھ روز تک کفار کا انتظار کیا ادھر ابو سفیان بھی فوج کے ساتھ چلا ایک منزل چلا تھا کہ اس نے اپنے لشکر سے یہ کہا کہ یہ سال جنگ کے لئے مناسب نہیں ہے کیونکہ اتنا زبردست قہد پرا ہوا ہے کہ نہ آدمیوں کے لئے دانہ پانی ہیں نہ جانوروں کے لئے گھاس چانا یہ کہہ کر ابو سفیان مکہ واپس لوٹ گیا مسلمانوں کے پاس کچھ مال تجارت بھی ساتھ تھا جب جنگ نہیں ہوئی تو مسلمانوں نے تجارت کر کے خوب نفع کمائے اور مدینہ واپس چلے آئے اسی غزوے بن نظیر کے بعد جب انسان نے کہا کہ یا رسول اللہ بن نظیر کے جو اموال غنیمت میں ملے ہیں وہ سب آپ ہمارے مہاجر بھائیوں کو دے دیجئے ہم اس میں سے کسی چیز کے طلبغار نہیں ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر یہ دعا کریں اللہم رحم العم العنصار وَأَبْنَا الْعَنصَارِ وَأَبْنَا الْعَنصَارِ یہ اللہ انسار پر اور انسار کے بیٹوں پر اور انسار کے بیٹوں کے بیٹوں پر رحم فر اسی حجری چار میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت عبداللہ بن حضرت عثمانِ گنی کی آنکھ میں ایک مرگ نے ایک بیماری نے ایک مرگ نے چونچ مار ایک مرگ نے پرندے نے چونچ مار دی جس کے سجمے سے وہ دو رات طرف کر وفات پا گئے اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہی متحرہ حضرت بیوی زینب بنت خزیمہ کی بھی وفات ہوئی تھی اسی حجری چار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام المؤمنین بیبی ام سلمہ سے نکاح فرمایا تھا اسی سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہو کی والدہ ماجدہ حضرت بیبی فاطمہ بنت اصد نے وفات پائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مقدس پیراہن ان کے کفن کے لیے عطا فرمایا اور ان کی قبر میں اتر کر ان کی میت کو اپنے دست مبارک سے قبر میں اتارا اور فرمایا کہ فاطمہ بن تیہست کے سوا کوئی شخص بھی قبر کے دبوچنے سے نہیں بچا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے روایت ہے کہ صرف پانچ ہی میت ایسی خوش نصیب ہوئی ہے جن کی قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اترے ہیں تشریف لے گئے ہیں پہلے ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی رہا دوسری حضرت بی بی خدیجہ کا ایک لڑکا تیسرا حضرت عبداللہ مزنی جن کا لقب ذل جبادین ہے چوتھے حضرت بی بی عائشہ کی اممہ حضرت ام رومان پانچویں حضرت فاطمہ بنت حسد حضرت علی کی والدہ اور اسی سال چار شابان چار حضری کو حضرت امام حسین کی پیدائش پہ ہو چار شابان اور اسی سال ایک یہودی نے ایک یہودی کی عورت کے ساتھ زنا کیا اور یہودیوں نے یہ مقدمہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا تو آپ نے تورات و قرآن دونوں کتابوں کے فرمان سے اس کو سنسار کرنے کا فیصلہ ہے اسی سال یعنی چار حجری میں تو عمہ بن عبیرق نے جو مسلمان تھا چوڑی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے حکم سے اس کا ہاتھ کٹوا دی اس کے بعد تو عمہ مکہ بھاگ گیا وہاں بھی اس نے چوری کی اہل مکہ نے اس کو قتل کر ڈالا یا اس نے دیوار سے گر کر خود کشی کر لی یا دریا میں پھینک دیا گیا ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ مرتد ہو گیا تھا بعض موردرکین کے نزدیک شراب کے حرمت کا حکم بھی اسی سال یعنی چار حضری میں نازل ہوا اور بعض کے نزدیک چھے حضری میں اور بعض نے تو کہا ہے کہ آٹھ حضری میں شراب حرام کی گئی تو یہ کچھ واقعات آپ کے سامنے چار حضری کے جو پہلے گزر چکے ہیں اب ہم حضرت کا پانچوہ سال آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں جنگ احد میں مسلمانوں کے جانے نقصان کا چرچہ ہو جانے اور کفار قریش اور یہودیوں کی مشتریقہ ساجشوں سے تمام قبائل کفار کا حوصلہ اتنا بلند ہو گیا کہ سب کو مدینے پر حملہ کرنے کا جمہور ہو گیا چنانچہ پانچ ہجری میں بھی کفار اسلام کفر اور اسلام کے بہت سے مارکوں کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہیں کفار اسلام نے پانچ ہجری میں بھی بہت سے مارکیں فرمائے بہت سے مارکیں کیے سب سے پہلے قبائل انمار و سالبہ نے مدینے پر چرہائی کرنے کا ارادہ دی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے چار سو صحابہ اکرام کا لشکر اپنے ساتھ لیا اور دس محرم کو مدینے سے روانہ ہو کر مقام ذات الرقا تک تشریف لے گئی ذات الرقا لیکن آپ کی آمد کا حال سن کر یہ کفار پہاروں میں بھاگ کر چھپے اس لئے کوئی جنگ نہیں ہوئی مشرقین کی چند عورتیں ملی جن کو صحابہ اکرام نے گرفتار کر لیا اس وقت مسلمان بہت ہی مفلس اور تنگ دستے کی حالت میں تھے چنانچہ حضرت موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے اس سواریوں کی اتنی کمی تھی کہ چھے چھے آدمیوں کی سواری کے لیے ایک ایک اونٹ تھا جس پر ہم لوگ باری باری سوار ہو کر سفر کر پہاری زمین میں پیدل چلنے سے ہمارے پاؤں زخمی اور پاؤں کے ناکوں جھر گئے تھے اس لئے ہم لوگوں نے اپنے پاؤں پر کپڑوں کے چھترے کپڑوں کے چھترے جو ہے وہ لپیٹ لیے تھے ٹکڑے جو رہتے ہیں کپڑے کے وہ لپیٹ لیے پاؤں تھے یہی وجہ ہے کہ اس گزوے کا نام گزوے زاتر رکا یعنی پیوند والا گزوہ بعض موردخین نے کہا ہے کہ چونکہ وہاں کے زمین کے پتھر سفیر و سیاہ رنگ کے تھے اور زمین ایسی نظر آتی تھی گویا سفیر اور کالے پیوند ایک دوسرے سے جوڑے ہوئے ہیں لہذا اس گزوے کو گزوے زاتر رکا کہا جانا اور بعض کا قول ہے کہ یہاں پر ایک درخت کا نام زاتر رکا تھا اس لئے لوگ اس کو گزوے زاتر رکا کہنے ہو سکتا ہے کہ یہ ساری باتیں ہو مشہور امام سیرت ابن اسحاق کا قول ہے کہ سب سے پہلے اس گزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاة الخوف پر ہی ربیع الاول ہجری پانچ میں پتا چلا کہ مقام دومت الجندل جو مدینہ اور شہر دمشق کے درمیان قلعہ کا نام ہے مدینہ پر حملہ کرنے کے لئے ایک بہت بری فوج جمع ہو رہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہزار صحابہ اکرام کا لشکر لے کر مقابلے کے لئے مدینہ سے نکلے جب مشرقین کو یہ معلوم ہوا تو وہ لوگ اپنے مویشیوں اور چرواہوں کو چھوڑ کر بھاگ نکلے صحابہ اکرام نے ان تمام جانوروں کو مال غنیمت بنا لیا اور آپ نے تین دین وہاں قیام فرما کر مختلف مقامات پر صحابہ کے لشکروں کو روانہ فرمایا اور اس گزوے میں بھی کوئی جنگ نہیں ہو اس سفر میں ایک مہینے سے زائد آف مدینے سے اس کا گزوے مریسی ہے اس کا دوسرا نام گزوے بنی المصطلق بھی ہے مریسی یا مریسی ایک مقام کا نام ہے جو مدینے سے آٹھ منزل دور ہے قبیلِ خزاعہ کے ایک خاندان بن المصطلق یہاں آباد تھا اور اس قبیلے کا سردار حارس بن زرار تھا یا زرار تھا اس نے بھی مدینے پر فوج کشی کے لیے لشکر جمع کیا تھا جب یہ خبر مدینے پہنچی تو دو شعبان کو حضورِ عقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پر حضرتِ زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنا کر لشکر کے ساتھ روانہ ہوئی اس غزوے میں حضرتِ بیبی عائشہ اور حضرتِ بیبی ام سلمہ بھی آپ کے ساتھ تھی جب حارس بن زرار کوئی آپ کی تشریف آوری کی خبرہ ہو گئی تو اس پر ایسی دہشت سوار ہو گئی کہ وہ اور اس کی فوج باگ کر منتشر ہو گئی مگر خود مریسی یا مریسی کے باشندوں نے لشکرِ اسلام کا سامنا کیا اور جم کر مسلمانوں پر تیر برسانے لگے لیکن جب مسلمانوں نے ایک ساتھ مل کر حملہ کر دیا تو دس کفار مارے گئے اور ایک مسلمان بھی شہادت سے سر پراز ہوئے باقی سب کفار گرفتار ہو گئے جن کی تعداد سانسوں سے زائد تھی دو ہزار اونٹ اور پانچ ہزار بکریہ مارے گا نیمت میں صحابہ اکرام کے ہاتھ آئے گزوے مریسی جنگ کے اعتبار سے تو کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا مگر اس جنگ میں بعض ایسے اہم واقعات درپیش ہو گئے کہ یہ گزوہ تاریخِ نبیمی کا ایک بہت ہی اہم اور شاندار عنوان بڑ گیا ان مشہور واقعات میں سے چند بیان کرتے ہیں کہ اس جنگ میں مالِ غنیمت کے لالچ میں بہت سے منافقین بھی شریک ہو گئے تھے ایک دن پانی لینے پر ایک مہاجر اور ایک انساری میں کچھ تقرار ہو گئی مہاجرین نے بلند آواز سے یا للمہاجرین اے مہاجر و فریاد ہے اور انساری نے یا للمہاجر اے انساری و فریاد ہے کا نعرہ مارا یہ نعرہ سنتے ہی انسار و مہاجرین دور پرے اور اس قدر بات بڑھ گئی کہ آپ اس میں جنگ کی نووت آگئی رئیس المنافقین عبداللہ بن عبیق کو شرارت کا ایک موقع مل گیا اس نے اشتعال دلانے کے لئے انساریوں سے کہا کہ لو یہ تو وہی مثل ہوئی کہ سم من قلبك لیأکلک تم اپنے کتے کو فربا کرو تاکہ وہ تمہیں کو کار ڈالی تم انساریوں ہی نے تو ان مہاجرین کا حوصلہ بڑھا دیا یہ حاضر اب ان مہاجرین کی مالی امداد بلکل بند کر دو یہ ظلیل و خوار ہے ہم انسار عزتدار ہے اگر ہم مدینے پہنچے تو یقینا ہم ان ظلیل لوگوں کو مدینے سے نکال باہر کر دیں سور منافقین میں اس کا ذکر ہے حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس ہنگامے کا شورو گوکا سنا تو انسار و مہاجرین سے فرمایا کہ کیا تم لوگ زمانہ جاہیت کی نعرہ بازی کرتے ہیں جمعان نبوت دیکھتے ہی انسار و مہاجرین برف کی طرح ٹھنڈے پڑ گئے رحمتِ عالم کے چند فقروں نے محبت کا ایسا دریا بہا دیا کہ پھر انسار و مہاجرین شہر و شکر کی طرح گل مل گئے جب عبداللہ بن عبیقی بےہدہ باد حضرت عمر کے کان میں پڑی تو وہ اس قدر تیش میں آگئی کہ ننگی تلوار لے کر آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن ہرادوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی نلمی کے ساتھ انشارت فرمایا اے عمر خبردار ایسا نہ کرو اور نہ کفار میں یہ خبر پھیل جائے گی کہ محمد اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کرنے لگے یہ سن کر حضرت عمر بن پل ہی خاموش ہو گئے مگر اس خبر کا پورے لشکر میں چرچہ ہو گیا یہ عجیب بات ہے کہ عبداللہ بن عبیق جتنا براہ اسلام اور بانی اسلام کا دشمن تھا اس سے کہیں زیادہ بر کر اس کے بیٹے اسلام کے سچے شہدائی اور حضور کے جانسان صحابی تھے ان کا نام بھی عبداللہ تھا جب اکنے باپ کے بقواس کا قطع چلا قائز و غضب میں پھرے ہوئے بارگاہی رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ میرے باپ کے قتل کو پسند فرماتے ہوں تو میری تمنہ ہے کہ کسی دوسرے کی وجہ میں خود اپنی تلوار سے اپنے باپ کا سر کٹ کر آپ کے قدموں میں ڈال دیں آپ نے رسالت فرمایا کہ نہیں ہرگز نہیں میں تمہارے باپ کے ساتھ کبھی بھی کوئی برا صلوک نہیں اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ مدینہ کے قریب وادی عقیق میں وہ اپنے باپ عبداللہ بن عبیق کا راستہ روک کر کھرے ہو گئی اور کہا کہ تم نے مہاجرین اور رسول اکرم صلو اللہ علیہ وسلم کو زلیل کہا اللہ کی قسم میں اس وقت تک تم کو مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم اجازت آتانا فرما ہے اور جب تک تم اپنی زبان سے یہ نہ کہو کہ حضور صلو اللہ علیہ وسلم تمام اولاد عالم آدم میں سب سے زیادہ عزت والے ہیں اور تم سارے جہان والوں میں سب سے زیادہ زلیل ہو تمام لوگ انتہائی حیرت اور تاجب کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہے تھے جب حضور صلو اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور یہ دیکھا کہ بیٹا باپ کا راستہ روکے ہوئے کھرائے اور عبداللہ بن عبید زور زور سے کہہ رہا آئے کہ میں سب سے زیادہ زلیل ہوں اور حضور اکرم صلو اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عزت دار ہیں آپ نے یہ دیکھتے یہ حکم دیا کہ اس کا راستہ چھوڑ دو تاکہ مدینہ میں داخل ہو جائیں گزوے مریسی کے جنگ میں جو کفار مسلمانوں کے ہاتھ میں گرفتار ہوئے ان میں سردار قوم حارس بن زرار کی بیٹی حضرت جویریہ بھی تھی جب تمام قیدی لونڈی غلام بنا کر مجاہدین اسلام میں تقسیم کر دی گئے تو حضرت جویریہ حضرت سابد بن قیس کے حصے میں آئی انہوں نے حضرت جویریہ سے یہ کہہ دیا کہ مجھے اتنی رقم دے دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا حضرت جویریہ کے پاس کوئی رقم نہیں تھی وہ حضور کے دربار میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے کے سردار حارس بن زرار کی بیٹی ہوں اور میں مسلمان ہو چکی ہوں حضرت سابد بن قیس نے اتنی اتنی رقم لے کر مجھے آزاد کر دینے کا وعدہ کر لیا ہے آپ میری امداد فرمائے تاکہ میں یہ رقم ادا کر کے آزاد ہو جاؤں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس سے بہتر سلوک تمہارے ساتھ کروں تو کیا تم منظور کر لوگی انہوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں خود تنہا تمہارے طرف سے ساری رقم ادا کروں اور تم کو آزاد کر کے میں تم سے نکاح کروں تاکہ تمہارا خاندانی عزاز اور وقار برقرار رہ جائے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ نے خوشی خوشی اس کو منظور کر لیا چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رقم اپنے پاس سے ادا فرما کر حضرت جویریہ سے نکاح فرما لیا جب یہ خبر لشکر میں فیل گئی کہ حضور نے حضرت جویریہ سے نکاح فرما لیا تو مجاہدین اسلام کے لشکر میں اس خاندان کے جتنے لونڈی گلام تھے مجاہدین نے سب کو فورا ہی آزاد کر کے دیہا کر دیا اور لشکر اسلام کا ہر سپاہ یہ کہنی لگا کہ جس خاندان میں رسول اللہ نے شادی کر لی اس خاندان کا کوئی آدمی لونڈی گلام نہیں رہ سکتا اور حضرت بی بی آئیشہ کہنی لگی کہ ہم نے کسی عورت کا نکاح حضرت جویریہ کے نکاح سے بر کر خرید و برکت والا نہیں دیکھا خیر و برکت والا کہ اس کی وجہ سے تمام خاندان بنی المستلق کو گلامی سے آزادی نصیب ہو گئی حضرت جویریہ کا اصل نام بر رہ تھا حضور نے اس نام کو بدل کر جویریہ نام رکھا اسی غزوے سے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آنے لگے تو ایک منزل پر رات میں پڑاو کیا حضرت عائشہ ایک بند ہودج میں بند ہوج میں بند ہودج میں سوار ہو کر سفر کرتی تھی اور چند مخصوص آدمی اس ہوج کو اونپ پر لادنے اور اتارنے کے لئے مقرر تھے حضرت بی بی آئیشہ لشکر کی روانگی سے کچھ پہلے لشکر سے باہر رفع حاجت کے لئے تشریف لے گئی جب واپس ہوئی تو دیکھا کہ ان کے گلے کا ہار کہیں پوٹ گر توٹ کر گرہ پر آیا گر پر گیا ہوگا وہ دوبارہ اس ہار کی تلاش میں لشکر سے باہر چل گئی اس مرتبہ واپسی میں کچھ دیر لگ گئی اور لشکر روانہ ہو گیا آپ کا حودج لادنے والوں نے یہ خیال کر کے کہ ام المؤمنین حودج کے اندر تشریف فرما ہے کچھ دیر لگ گئی اور لشکر روانہ ہو گیا آپ کا حودج لادنے والوں نے حودج یعنی حودج کا مطلب ہوتا ہے کہ اونٹ کا کچاوہ کہ اس میں سواری ہوتی ہے جو پوری پیک رہتی ہے اس میں عورتیں اور یہ جو بڑے لوگ ہیں وہ سوار ہوتے تھے تو آپ کا حودج لادنے والوں نے یہ خیال کیا کہ ام المؤمنین حودج کے اندر تشریف فرما ہے حودج کو اونٹ پر لاد دیا اور پورا قافلہ منزل سے روانہ ہو گیا جب حضرت عائشہ منزل پر واپس آئی تو یہاں کوئی آدمی موجود نہیں تھا تنہائی سے سخت گبرائی اندری رات میں اکیلے چلنا بھی خطرناک تھا اس لئے وہ سوچ کر وہیں لیٹ گئی کہ جب اگلی منزل پر لوگ مجھے نہ پائیں گے تو ضرور ہی میری تلاش میں یہاں آئیں گے وہ لیٹی لیٹی سو گئی ایک صحابی جن کا نام حضرت صفوان بن ممتل سلمی رضی اللہ تعالیٰ نے ہو تھا وہ ہمیشہ لشکر کے پیچھے پیچھے اس خیال سے چلا کرتے تھے تاکہ لشکر کا گراہ سامان اٹھاتے چلے جائے وہ جب اس منزل پر پہنچے تو حضرت بی بی آئیشہ کو دیکھا اور چونکہ پردے کی آرت نازل ہونے سے پہلے وہ بارہا ام المؤمنین کو دیکھ چکے تھے اس لیے دیکھتے ہی پہچان لیا اور انہیں مردہ سمجھ کر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پرحا اس آواز سے وہ جاگ اٹھی حضرت صفوان نے فوراں ہی ان کو اپنے اونٹ پر سوار کر لیا اور خود اونٹ کی مہار تھام کر پیدل چلتے اگلی منزل پر حضور کے پاس پہنچ گئے منافقوں کے سردار عبداللہ بن عبی نے اس واقعے کو حضرت بی بی آئیشہ پر تحمت لگانے کا ذریعہ بنا لیا اور خوب خوب اس تحمت کا چرچہ کیا یہاں تک کہ مدینے میں اس منافق نے اس شرمناک تحمت کو اس قدر اچھالا اور اتنا شور و غل مچایا کہ مدینے میں ہر طرف اس افرا اور تحمت کا چرچہ ہونے لگا اور بعض مسلمان مثلا حضرت حسان بن ثابت حضرت مستح بن اساسا حضرت حمنہ بن تیجہش نے بھی اس تحمت کو فیلانے میں کچھ حصہ لیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شرنگیز تحمت سے بے حد رنج و سرمہ پہنچا اور مخلص مسلمانوں کو بھی انتہائی رنج و گم ہوا حضرت بی بی آئیشہ مدینے پہنچتے ہی سخت بیمار ہو گئی پردانشین تو تھی ہی صاحب فراش ہو گئی اور انہیں اس تحمت تراشی کی بلکل خبر ہی نہیں ہوئی گو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بی بی آئیشہ کی پاک دامنی کا پورا پورا علم و یقین تھا مگر چوہ آپ کے اپنی بی بی کا معاملہ تھا اس لئے آپ نے اپنی طرف سے اپنی بی بی کی برات اور پاک دامنی کا اعلان کرنا مناسب نہیں سمجھے اور وہی یہ الہی کا انتظار فرمائے تھے ہاں اس درمیان میں آپ اپنے مخلص اصحاب سے اس معاملے میں مشورہ فرماتے رہے تاکہ ان لوگوں کے خیالات کا پتا چل سکیں چنانچہ حضرت عمر سے جب آپ نے اس تحمت کے بارے میں گفتگو فرمائی تو انہوں نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ منافق یقینا جھوٹے ہیں اس لئے کہ جب اللہ تعالیٰ کو یہ گوارہ نہیں ہے کہ آپ کے جسم اتھر پر ایک مکھی بھی بیٹھ جائے کیونکہ مکھی نجاستوں پر بیٹھتی ہیں تو بھلا جو عورت ایسے برائے کی مرتقب ہو خداوند قدوس کب اور کیسے برداشت فرمائے گا کہ وہ آپ کی زوجیت میں رہ سکیں حضرت عثمان غنی نے کہا کہ یا رسول اللہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے سائے کو زمین پر نہیں پڑھنے دیا تاکہ اس پر کسی کا پاؤں نہ پڑھ سکے تو بھلا اس معبود برحق کی غیرت کب یہ گوارہ کرے گی کہ کوئی انسان آپ کے زوجیت محترمہ کے ساتھ ایسی قباہت کا مرتقب ہو سکے حضرت علی نے یہ گدارش کی کہ یا رسول اللہ ایک مرتبہ آپ کی نالین اقدس میں نجاست لگ گئی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بیج کر آپ کو خبر دی کہ آپ اپنی نالین اقدس کو اتار دے اس لئے حضرت عائشہ بی بی عائشہ معاذ اللہ اگر ایسی ہوتی تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ پر وہی نازل فرما دیتا کہ آپ ان کو اپنی زوجیت سے نکال دیں حضرت ابو ایوب انساری نے جب اس تحمد کی خبر سنی تو انہوں نے اپنی بی بی سے کہا کہ اے بی بی تو سچ بتا اگر حضرت سفان کی جگہ میں ہوتا تو کیا تو یہ گمان کر سکتی ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم پاک کے ساتھ ایسا کر سکتا تھا تو ان کی بی بی نے جواب دیا کہ اگر حضرت عائشہ کی جگہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی ہوتی تو خدا کی قسم میں کبھی ایسی خیانت نہیں کر سکتی تو پھر حضرت عائشہ جو مجھ سے لاکھوں درجے بہتر ہیں حضرت سفان جو بدر جہاں تم سے بہتر ہیں جو تم سے بھی زیادہ بہتر ہیں ودا کیوں کر ممکن ہے کہ یہ دونوں ایسی خیانت کر سکتے ہیں بخارش شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں حضرت علیہ وسلم سے جب مشورہ طلب فرمایا تو حضرت عسامہ نے برجستہ کہا کہ اہلوکا ولا نعلم الا خیر کہ یا رسول اللہ وہ آپ کی بیوی ہے اور ہم انہیں اچھی ہی جانتے ہیں حضرت علیہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں ڈالی ہے عورتیں ان کے سوا بہت ہیں اور آپ ان کے بارے میں ان کی لونڈی سے پوچھ لیں وہ آپ سے سچ مچ کہتے گی حضرت بریرہ حضرت بریرہ سے جب آپ نے سوال فرمایا تو انہوں نے اس لئے کہ یا رسول اللہ اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو رسول برحق بنا کر بیجا ہے کہ میں نے حضرت بی بی آئیشہ میں کوئی عیب نہیں دیکھا ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ وہ ابھی کمسن لڑکی ہے وہ گنڈا ہوا آتا آتا چھوڑ کر سو جاتی ہے اور بکری آ کر کھا ڈالتی ہے پھر حضرت نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت زینب بنت جہر سے دریار فرمایا جو حسن و جمال میں حضرت عائشہ سے کے مثل تھی انہوں نے قسم کھا کر یہ ارز کیا کہ یا رسول اللہ احمی سمعی و بصری واللہ ما علمتو اللہ خیر میں اپنے کان اور آنکھ کی حفاظت کرتی ہوں خدا کی قسم میں تو حضرت بی بی آئیشہ کو اچھے ہی جانتی ہوں اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ممبر پر کھرے ہو کر مسلمانوں سے فرمایا کہ اس شخص کی طرف سے مجھے کون معذور سمجھے گا یا میری مدد کرے گا جس نے میری بیوی پر بہتان تراشی کر کے میری دلازاری کی ہے خدا کی قسم میں اپنی بیوی کو ہر طرح کی اچھی ہی جانتا ہوں اور ان لوگوں یعنی منافقوں نے اس بہتان میں ایک ایسے مرد یعنی صفوان بن معتل کا ذکر کیا ہے جس کو میں بالکل اچھا ہی جانتا ہوں بخاری شریف کے حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برسرے ممبر اس تقریر سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ اور صفوان بن معتل دونوں کی برات اور طہارت اور عفت و پاک دامنی کا پورا پورا علم اور یقین تھا اور وہی نازل ہونے سے پہلے ہی آپ کو یقینی طور پر معلوم تھا کہ منافق جھوٹے اور ام المؤمنین پاک دامن ہیں وناب برسرے ممبر قسم کھا کر ان دونوں کی اچھائی کا مجمع عام میں ہر ہی سے اعلان نہ فرماتے مگر پہلے ہی اعلان عام نہ فرمانے کی وجہ یہی تھی کہ اپنی بیوی کی پاک دامنی کا اپنے زبان سے اعلان کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مناسب نہیں سمجھتے تھے جب حد سے زیادہ منافقین نے شور و گور شروع کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر اپنے خیال اقدس کا اظہار فرما دیا مگر ربی اعلان عام کے لیے آپ کو وحی الہی کا انتظار ہی رہا یہ پہلے تحریر یہ پہلے ذکر ہو چکا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ سفر سے آتے ہی بیمار ہو کر صاحب فراش ہو گئی تھی اس لئے وہ اس پہتان کے طوفان سے بلکل ہی بے خبر تھی جب انہیں مرض سے کچھ صحت حاصل ہوئی اور وہ ایک رات حضرت عم مستح صحابیہ کے ساتھ رفع حاجت کے لیے سہرہ میں تشریف لے گئی تو ان کی زبانی انہوں نے اس دل خراش اور روح فرشا خبر کو سنا جسے انہیں بڑا دھچکا لگا اور وہ شدتی رنج و گم سے نڈھال ہو گئی چنانچہ ان کی بیماری میں مزید اضافہ ہو گئی اور وہ دن رات بلک بلک کر روتی رہی آخر جب ان سے یہ صدمہ جانگا جانے کا برداشت نہ ہو سکا تو وہ حضور سے اجازت لے کر اپنی والدہ کے گھر شریف گئی اور اس منحوس خبر کا تذکرہ اپنی والدہ سے کیا ماں نے کافی تسلی و تشفی دی مگر یہ برابر لگا تھا یہ برا برا لگا تھا روتی ہی رہی اور اسی حالت میں ناگیاں حضور تشریف لائے اور فرمائے کہ آئیشہ تمہارے بارے میں ایسی ایسی خبر اڑائی گئی ہے اگر تم پاس دامن ہو اور یہ خبر جوٹی ہے تو انقریب خدا و انتبارک و تعالیٰ تمہاری براد کا بچریے وہی اعلان فرما دے منہ تم توبہ و استحفاد کرنا کیونکہ جب کوئی بندہ خدا سے توبہ کرتا ہے اور بخشش مانتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو ماں فرم دیتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گفتگو سن کر حضرت عائشہ کے آنسوے بلکل تھم گئے اور انہوں نے اپنے والد حضرت عبقہ صدیق سے کہا کہ آپ رسول اللہ کا جواب دیجئے تو انہوں نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں نہیں جانتا یہ حضور کو کیا جواب دیو پھر انہوں نے ماں سے جواب دینے کی درخواست دی تو ان کی ماں نے بھی یہی کہا پھر خود حضرت عبقہ عائشہ نے حضور کو یہ جواب دیا کہ لوگوں نے جو ایک بے بنیاد بات ارائی ہے اور یہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ چکی ہے اور کچھ لوگ اس کو سچ سمجھ چکے ہیں اس صورت میں اگر میں کہو کہ میں پاک دامن ہوں تو لوگ اس کی تصدیق نہیں کریں گے ہوتا ہے ایسا سارے ثبوت خلاف ہو جاتے ہیں جبکہ وہ جھوٹ ہو لیکن شاجسوں سے یہ چیز ہوتی ہے پھر اس کے بعد جو سچ کہنے والا ہوتا ہے وہ بھی یہی سوچتا ہے کہ میں سچ ہو لیکن میری سچائی کو کوئی تصدیق نہیں کر حضرت عائشہ نے بھی یہی کہا اور اگر میں اس برائی کا اقرار کر لوں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں اگر اس برائی کا اقرار کر لوں تو سب مان لیں گے حالکہ اللہ تعالی جانتا ہے کہ میں اس الزام سے بری اور پاک دامن ہوں اس وقت میری مثال حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ حضرت یاقب علیہ السلام جیسی ہے لہذا میں بھی وہی کہتی ہوں جو انہوں نے کہا تھا یہ کہتی ہوئی انہوں نے کربت بدل کر مو پھیل لیا کہا کہ اللہ تعالی جانتا ہے کہ میں اس تو حمر سے بری اور پاک دامن ہوں مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالی ضرور میری برائی کو ظاہر فرما دے گا حضرت عائشہ کا جواب سن کر ابھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ تھے اور ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر بیٹھا ہی ہوا تھا کہ ناگہہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو گئی اور آپ پر نزول وحی کے وقت کی بیچینی شروع ہو گئی اور باوجود ایک شدید سردی کا وقت تھا مگر پسینے کے قطرات موتیوں کی طرح آپ کے بدن سے ٹپکنے لگے جب وحی اٹھر چکی تو حسنتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تم خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی حمد کرو کہ اس نے تمہاری برات اور پاک دامنی کا اعلان فرما دیا اور پھر آپ نے قرآن کی سورہ نور میں سے دس آیتوں کی تلاوت فرمائی انہیات کے نازل ہو جانے کے بعد منافقوں کا مکالہ ہو گیا اور حضرت ام المؤمنین بی بی عائشہ کی پاک دامنی کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اس طرح چمک اٹھا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے دلوں کی دنیا میں نور ایمان سے اجالہ ہو گیا آپ بہر کریں دوستو کہ یہ ہمارے لئے کتنا بڑا درس ہے آج ہوتا ہے کہ ہم غلط نہیں ہوتے ہم پر جھوٹ باندھا جاتا ہے ہمیں فسایا جاتا ہے دھوکہ دیا جاتا ہے ساجشے کی جاتی ہے اور ان ساجشوں سے ہمیں جھٹلا کر ہم پر الزام لگا جاتا ہے تو ایسی حالت میں ہم کیا کریں کہ آج کل سوشل میڈیا نیٹ ورکنگ اور ایسے حالات ہیں کہ ہر چیز جھوٹھی چیز کو سچ بنایا جاتا ہے دنیا اس پر یقین کر لیتی ہے تو دوستو حضرت عائشہ کی طرح ہمیں کرنا چاہیے کہ دنیا چاہے جو کہے وہ اگر آپ سچ ہے اگر آپ حق پر ہیں جھوٹے نہیں ہیں آپ صحیح ہے تو صبر کریں فصبر جمیر صبر کریں کیونکہ اللہ آپ کی سچائی کو لوگوں کی دلوں میں ڈالتے آپ صبر تو کریں ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کی سچائی کا اعلان وہی لوگ کریں گے جو لوگ آپ کو جھوٹا سمجھتے تھے جو لوگ آپ کو غلط سمجھتے تھے یہ ہمیں درس ملتا ہے دوستو بس اللہ پر بھروسہ رکھیں اور صبر کریں حضرت ابوکر صدیق کو حضرت مستح بن اساسا پر برا گھشتا آیا یہ آپ کے خالازات بھائی تھے بچپن ہی میں ان کے والد وفات ہو گئے تھے تو حضرت ابوکر صدیق نے ان کی پرورش بھی کی تھی اور ان کی مفلسی کی وجہ سے ہمیشہ ان کی آپ ان کی مالی امداد فرماتے رہے تھے مگر اس کے باوجود حضرت مستح بن اساسا نے بھی اس تحمد تراشی اور اس کا چرچہ کرنے میں کچھ حصہ لیا تھا اس وجہ سے حضرت ابوکر صدیق نے گسے میں بھر کر یہ قصر کھا لے کہ اب میں مستح بن اساسا کی کبھی بھی کوئی مالی مدد نہیں کروں گا اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ناجب فرمائی وَلَا يَأْتَلِئُنُ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَتِ اَنْ يُؤْتُوْا لِلْقُرْبَا وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُحَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْيَعْفُوا وَالْيَسْفَحُوا اَلَا تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اے قسم اور قسم نہ کھائے وہ جو تم میں فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی رام حجرت کرنے والوں کو دینے کی اور چاہیے کہ معاف کرے اور درگزر کر دیں کیا تم اسے پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے اور اللہ بہت بخشنے والا اور برا مہربان ہے اس آیت کو سن کر حضرت عبقر سے دیکھنے اپنی قسم توڑ دا اور پھر حضرت مستع بن عساسا کا خرچ بدستور سابق عطا فرمارے ہیں پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید نبی میں ایک خدبہ پڑھا اور سور نور کی آیتیں تلاوت فرما کر مجمعی عام میں سنا دی اور تحمت لگانے والوں میں سے حضرت حسان بن ثابت حضرت مستع بن عساسا اور حضرت حمنہ بن جہش اور رئیس المنافقین عبداللہ بن عبی انشاروں کو حد قذف کی سجا میں اسی اسی دوڑے مارے گئے اللہ وقت شار بخاری اللہمہ کرمانی علیہ الرحمن نے فرمایا کہ حضرت بیبی آئیشہ کی برات اور پاک دامنی کا قطعی و یقینی ہیں جو قرآن سے ثابت ہے اگر کوئی اس میں ذرہ برابر بھی شک کرے تو وہ کافر ہیں دوسرے تمام فقہ امت کا بھی یہی مسلک ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح راستہ دکھائے اور اس معاملے میں ہمیں فقہ امت ہی کے مسلک پر چلنا ہے کیونکہ وہ صحابیہ نہیں بلکہ ام المؤمنین ہیں سب صحابیہ نہیں ہیں بلکہ ام المؤمنین ہیں اور ان کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک کرنا بولنے کی بات دور شک کرنا یہ کفر ہے اس لئے اس سے اپنی زبان کو روکے اور اپنے وہم و اگمان میں بھی نہ لائیں اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے انشاءاللہ آگے نیکس پارک میں ذکر کیا لائیں